اللہ بارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں اب ان لوگوں کی اب یہ تیسری قسم ہے جو ہجرت کر گیا ہے کیا معنی ہے ایک قسم تو یہ تھی نا جی کہ جن کو اسلام کے لیے دشمنوں نے عذاب میں ڈالا لیکن وہ ثابت کر رہے ہیں وہ نہیں ہی لے جیسے کہ حضرت خبیب تھے حضرت بلال تھے حبیب بن تین ابن مسلمہ دلہ نصاری تھے اور بعد لوگ دوسری قسم یہ تھی کہ ان کو جب جبر کیا گیا تو انہوں نے زبانی کلامی تو قفر کا ایک قرار کر ریا لیکن ان کے دل کے اندر ایمان جمع ہوا جیسے انبارک نے یاسر تو ان کے لیے بھی اللہ نے فرما دیا کہ اگر ان کا دل صحیح ہے دل اس کا مطمئن ہے ایمان پر تو اس پر کوئی گناہ نہیں یہ دو قسمیں ہو گئی اب تیسری قسم ان لوگوں کی ہے کہ جو عذاب سے تنگ آ کر گل کے چھوڑ کے ہی جرت کرے انہوں نے یہ سوچا کہ اب ہم برداشت بھی نہیں کر سکتے اور قفر بھی نہیں کر سکتے لہذا اس ملک کو بھی چھوڑے تو سب سے پہلی ہی جرت جو ہے مسلمانوں نے وہ حبشہ کی طرف کی اور وہ حبشہ کی طرف ہیرت کی اور اس کی قیادت کرنے والے کون تھے حضرت عثمان بن افان رضی اللہ اور ان کی اہلیہ بھی رقیہ حضور پر کی بیٹی جو ہیں وہ بھی ساتھ تھے اسی لئے حضرت عثمان کا ایک لقب یہ بھی ہے کہ دل ہی جرت ہے جس نے دو ہی جرت کی ایک تو دو دفعہ آپ نے حبشہ کی طرف کی ایک اگر حبشہ کی ایک مانے تو دوسری مدینہ پاک ہی جرت کی اس لئے ان کا لقب ہوا دل ہی جرت ہے اور یہ بھی ان کا لقب ہے کہ ذن نورین کہ حضور پاک کی دو بیٹیاں ان کے گھر میں آئیں ایک بیٹی یعنی بی بی فوت ہوگی تو حضور نے دوسری بیٹی بھی ان کو دے دی اور حضور نے فرمایا کہ عثمان میرا اتنا اچھا داماد ہے اگر اللہ نے مجھے اور بیٹیاں بھی دی ہوتی تو میں عثمان کو دے دا اس لقب سے ان کو ذن نورین کا خطاب ملا جو اور کسی صحابی کے نصیب میں نہیں آیا حضرت علی کے بیوی حضور کی بیٹی ہے لیکن ایک ہے دو تو نہیں ہے یہ لقب جو ہے یہ بھی حضرت عثمان کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح جب انہوں نے حجرت کی سب سے پہلی حجرت تو وہ حبشے کی طرف کی جو کہ حبشے کا مسلمان نے بادشاہ جو تھا نہیں تھا تو اور نصرانی لیکن تھا بڑے عدر انصاب ملا اس کے بعد پھر واپس آئے پھر حجرت کی پھر انہوں نے مدینہ پاک حجرت کی اب ایک مسئلہ یہاں پر یہ بھی یاد رکھ لیں کہ یہ حجرت ہے دار القفر سے دار الاسلام کی طرف یعنی جن لوگوں نے حجرت کی مکہ سے مدینہ کی طرف تو مکہ اس وقت دار القفر تھا کفر کی حکومت تھی اور مدینہ میں الحمدللہ سمو الحمدللہ اسلام کے اثرات مصر اپنی عمیر کے جانے کی وجہ سے شروع ہو گئے تھے اور وہاں کے لوگ یعنی حضور کی انتظار میں تھے اور پھر جب حضور تشریف لے گئے ہیں پھر تو سارا مدینہ یہیں ٹوٹ پڑا تھا ہنجی اور خدرج کے قبائل سب جگڑے ختم ہو گئے اور سب حضور کی بھیت میں آ گئے اسی لیے جمہور کا فیصلہ یہ ہے کہ مکہ کی زمین مکہ کا قعبہ حرم مدینہ سے افضل ہے کیونکہ یہاں ایک کا لاکھ ملتا ہے اور وہاں ایک کا ایک ہزار ملتا ہے اور پھر یہاں ایک کا لاکھ جائے وہ پورے حدود حرم میں ملتا ہے یعنی پورے وقعے کے شہر میں وہاں صرف مسجد نبوی میں ملتا ہے بہر تو نہیں ملتا اور پھر مکہ کے حرم کے بارے میں نص قطعی ہے کہ اللہ نے اس کو حرم قرار دیا ہے مدینہ کے حرم کے بارے میں کوئی نص قطعی نہیں ہے بلکہ حضور نے فرما اس لیے جمہور تو یہی کہتے ہیں کہ بھئی مدینہ باغ جو ہے وہ حرم ہے لیکن حرم احتراما ہے حکما نہیں ہے اس لیے کہ وہاں نص قطعی نہیں ہے لیکن امام مالک رحمد اللہ علیہ امام دار الحجرہ جو تھے ان کا ان سب آئمہ کے علاوہ اپنا ایک اتحاد تھا وہ کہہ جاتے ہیں کہ نہیں مدینہ احضر ہے مکہ سے ایک دوبارہ اللہ شکہ ویدہ دیکھ کہ وہ امام دار الحجرت تھے اور عاشق رسول تھے ان کے دل میں حضور کا اتنا احترام تھا کہ حدود مدینہ میں یعنی مابین اللہ بتئی حالہ شرکی حالہ غربی یا دنوں پہنوں کے دمیان کبھی سواری پر سوار بھی ہوئے کہ یہاں حضور کے قدم آئیں گے تو میں سواری پر کیسے سوار ہوں اسی طرح ان کے احترام کا یہ عرم تھا کہ اگر کوئی راستے میں چلتے ہوئے مسئلہ پوچھتا تو بتا دیتے تھا لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ حضرت میں نے حدیث کے بارے میں پوچھنا ہے فرما دے پھر انتظار کرو اس وقت میں آنا جب حضرت غصر فرما کے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے سر پہ پگڑی رکھ کے آ کے اپنی مسئلت پہ بیٹھتے پھر حدیث رسول بیان کروں کہتے ہیں عدب کے خلاف ہے کہ میں حضور کی حدیث مبارک جو ہے وہ چلتے چلتے بھیان کر دوں باقی مسائل تو انہیں کہا ٹھیک ہے وہ تو مسائل ہے لیکن حدیث تو قول رسول کا نام ہے فیر رسول کا نام ہے تو کس لی ہے ان کا اتحاد یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ بھی ایک تو مدینہ بھی حرم ہے وہ قرآن نہیں اترہا لیکن اللہ کے نبی نے جو کچھ کہا ہے وہ بھی تو اللہ کی حکم سے کہا ہے اللہ کے حکم کے بغیر تو نبی اتنا بڑا فیضہ نہیں کر سکتے کہ کسی کی کوئی حرم قرار دے دیں اور تیسری بات یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ دیکھو مکہ مکرمہ کی بڑی شان ہے لیکن مکہ بھی تو تلوار سے فتح ہوا ہے ایک دنیا میں مدینہ ہے جو محمد کے پیار سے فتح ہوا ہے مرماتے ہیں کہ وہاں تو تلوار چلنی نہیں پڑی وہ تو ابھی حضور مدینہ نہیں پہنچی اور مکہ و مدینہ والے سارے سنیت رویدہ کی پہاڑی پہ سالہ دن کھڑے رہتے ہیں کہ حضور کب آئے ہیں کہتے ہیں مکہ فتح ہوا ہے لیکن مکہ میں حضور پاک دس ہزار کا رشکر لے کے گئے اور تلوار سے فتح ہوا تو بارہ حال یعنی یاد رکھیں کہ حجرت جو ہے من دار القفر الہ دار الاسلام لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے یاد رکھو کہ اگر دار القفر میں تم حقوق اللہ ادا نہیں کر سکتے ہو تو اب حیرت فرض ہے یا تم نواز نہیں پڑھ سکتے یومانی پڑھ سکتے ہی دین نہیں پڑھ سکتے تو ایسے ملک سے نکلنا جو ہے وہ فرض ہے ہاں ایک دار القفر تو ہے لیکن وہاں مسلمانوں کو بھی ازادی ہے اب دیکھیں پوری دنیا میں یورپ ہے بلطانیہ ہے امریکہ ہے انڈیا ہے وہاں کفر کی حکومتیں ہیں لیکن مسلمانوں کے لیے الحمدلہ مساجد بھی ہیں مدارس بھی ہیں اور اتنے بڑے بڑے ادارے ہیں انڈوستان میں ہیں میں نے خود دیکھیں الحمدللہ اتنے بڑے ادارے پاکستان میں چل دیکھیں یعنی وہاں پر کئی ایسے مدارس ہیں جیسے کنتھاریہ کا مدرسہ ہے بیروچ کے اندر اسی طریقے سے اقل قواب حضرت بستانوی کا مدرسہ جن میں دس دس ہزار طالب ہیں ہمارے ہاں تو صرف ایک آدھا مدرسہ اکوڑا خٹک اللہ حضرت بابی رحمت کرے مولانا سمی اللہ پہ بھی رحمتیں فرمائیں وہ ایک مدرسہ جس میں آٹھ دس ہزار کی تعداد ہے باقی مدارس ہے وہ تو فرق ہیں برانچے دیں سب کو کٹھا کر ہوتا پھر ہزاروں بن جاتے ہیں تو اللہ کی شان دیکھیں بغلہ دیش میں بھی ایسے مدرسے ہیں کہ جن میں آٹھ آٹھ دس دس ہزار طلب ہے پٹیہ ہے آٹھ ہزار ہی ہے سرہٹ کا جب حضرت امام صبیعہ احمد اللہ علیہ تشریر لے گئے تھے بغلہ دیش میں تو جب انہوں نے پٹیہ کا اور یہ مدرسے دیکھ انہوں نے کہا یہ مدرسے تو نہیں ہے یہ تو مدینہ تو علم ہے یہ تو علم کے پشار ہیں یہ مدرسہ تھوڑا کیونکہ وہاں پر ایک مسجد میں طلبہ بھی جمع نہیں پڑ سکتے اتنے طلبہ ہیں دو در تین مسجدوں میں جمع ہوتا ہے تو اگر ایسی حال ہے پھر وہاں سے ہجرت فرض نہیں ہے کیونکہ الحمدللہ تمہاری دین بھی ہے تمہاری نمازیں بھی ہیں تمہاری یمہ بھی ہیں اور اس کے بعد یہ ہے کہ تمہارے تمام ماشاءاللہ ہر لحاظ سے تمہارے تمہارے امنیں بھی ہیں تمہارے ایم پیے بھی ہیں تمہارے منسٹر بھی ہیں اتنی وہاں سے برہی کی رد فرض نہیں ہوتا فرض تب ہوگی جب وہاں پر آپ اللہ کے حقوق ادا نماز جیسے مکہ والے نباز نہیں پڑھنے دیتے تھے حضور پاک دار ارکم میں یا بیت امہانی میں چھوک کے نبازیں پڑھتے تھے تو اس لیے پھر وہاں سے حجرت کرنی پڑی ایک تو یہ حجرت ہے اور دوسری حجرت یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں کہ گناہوں سے نیکی کی طرف حجرت کرنا یعنی ایک شہر میں نعوذ باللہ فوائش ہیں منکرات ہیں بے حیات تو اس شہر کو بھی چھوڑ دینا چاہیے اس میں رہنا بھی شریعت میں جائز نہیں ہے ایک صحیح روایت میں ہے کہ بنو اسرائیل کے روانے میں ایک بستی پہ اللہ نے عذاب کا فیصلہ فرمایا تو جبرین علیہ السلام نے ارض کیا کہ یارسل اللہ انہ فیہا رجل انعابدن زاہدن دائماں فی دکھل اللہ یا آپ جانتے ہیں کہ اس میں فلا شخص ہے جو چوبیس گھنڈے اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں اس کے بارے نے کیا فرمایا اس پر بھی عذاب کر دو اب جبرین آگے بول تو نہیں سکتے انہیں کہا کہ یا اللہ آپ تو مالک ہیں جو چاہیں یا فعلوما یا شاہ و یا حق مائی نہیں لیکن سمجھ نہیں آئی ہمیں فرمایا کہ وہ عابد تو تھا راہد بھی تھا نبادی بھی تھا لیکن اس نے کبھی برائی وہ کو روکا کیوں نہیں تو اگر آپ برائی کو روک نہیں رہے ہیں اور ایک لحاظ سے پھر راضی ہیں تو آپ بھی ان میں شمار ہوں گے چہہ وہ گناہ آپ نہ بھی کرتے ہیں جب عذاب آئے گا تو سب بھی آ جائے گا پھر قیامت بردن اللہ صاحب کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ دیں گے لیکن عذاب میں سب رگڑ جائیں اس لیے حکم ہے کہ اگر تم عمر بالمعروف نہیں کر سکتے ہو برائی سے نہیں روک سکتے ہو تو پھر وہاں تمہارا رہنے کا کوئی فیدہ نہیں برنا تم بھی ان میں شمار ہو جاؤ یہ دو قسم ہو گئیں ایک تیسری قسم ہے کہ گناہوں کو چھوڑنا یہ بھی تو ایک ہجرت ہے کہ آدمی خود گناہوں میں مبتلا تھا توبہ کی گناہوں کو چھوڑ کے نیکی کی طرف چل پڑا تو یہ بھی ہیرت اسی لئے یاد رکھیں کہ ہجرت جب تک مکہ فتح بھی ہوا ہجرت فرد تھی لیکن جب مکہ فتح ہو گیا اسلام غالب آ گیا تو اب حضور نے فرمایا لا ہجرت اب آدم فتح اب فتح کے بعد جو ہے کوئی ہجرت نہیں یعنی فرد نہیں رہی یہ نہیں کہ کوئی ہجرت نہ کرے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو لوگ ڈڑتے ہیں نا جی کہ اگر ہم نے ہجرت کی پتہ نہیں اگلا ملک کیسے ہوگا وہاں میں ٹھکانہ ملے گا روزی کا کیا ہوگا ہم نے فرمایا جو اللہ کے لئے خالص ہجرت کرتے ہیں یجد فی الارض مراغم کثیرم وسع ہم ان کے لئے پھر وہاں آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں تو ایک تو یہ کیسے ہوگئے کہ سم ان ربک للذین هاجروا للذین هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربک اللہ نے فرمایا جو مکہ میں کمزور روک تھے جنہیں ہجرت کی لیکن ہجرت خالص اللہ کے لئے ان ربک للذین هاجروا چونکہ یہ قیدہ ہے کہ ہجرت کا ثواب تب ملے گا جب خالص اللہ کے لئے وہ ہجرت ہو اس کے بعد ہجرت کر کے جب وہاں کامیاب ہو گئے پھر انہیں جہاد بھی کیا کافروں کے خلاف وصبروا اور افتلا کے اندر فتنے کے اندر بھی انہوں نے سبر کیا برداش کیا ان ربک من بعدها لغفور الرحیم تیرا رب اس کے بعد بڑے بخشنے والے ہیں میں ہر بار نے یوم تأتی کل نفس تجادل ان نفس ہا و توفا کل نفس ما عملت وهم لا یظلمون فرمائے کہ اس دن جب ہر آدمی کو اپنی پڑی ہوگی جس کو اپنا ماں باپ بھائی خاندار اس کا بھی فکر نہیں ہوگا یہ قیامت کے دن ہوگا کہ ہر آدمی کو اپنا فکر ہوگا کہ میرا کیا ہوگا میرا کیا ہوگا حتیٰ کہ انبیاء بھی کہیں نفسی 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 ید خشیت علا نفسی مجھے تو اپنا ڈر ہے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیل اسلام تک سب شفاعت کا انقال کر دیں گے کہ ہم تو خود ڈر ہیں لیکن ایک مسئلہ یہاں سمجھ لے بہت سارے لوگ ان کو عرض فہمی ہوتی ہے کہ جب اللہ نے ان کے گناہ ماف کر دی تھے پھر ڈر لے کیا منا آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی اللہ نے ماف کر دی نو علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو اللہ نے ماف کر دی اسی طریقے سے جہاں جہاں کسی پیغمبر سے بھی بات ہوئی ہے تو اللہ نے ماف کر دیا جب ماف مل گئی تو پھر قیامت کے دن کیوں ڈر رہے ہیں اس لیے علماء نے فرمایا ایک خوف ہوتا ہے گناہ سے ایک ڈر ہوتا ہے عظمت سے کہ اللہ کی عظمت ان کے دل میں ایسی تھی کہ اس سے وہ ڈر رہے ہیں جیسے دیکھو نا مدلس میں دو سو طالب بیٹھا ہو ایک چھوٹا سا کمزور سا استاد استاد سب چھپ ہو جاتے ہیں تو استاد کی دل میں عظمت ہوتی ہے وہ ڈر تھوڑے وہ ایک طالب بھی استاد کو اٹھا کے پھینک نفیس نازق اور خفیف تھے کہ مجھے ورد صاحب کہتے ہیں پھر ورد تھے کہ اگر وہ میرے کندے پہ بیٹھ جائیں تو میں ان کو لے دس میر بھی دوڑ سکتا تھا ورد نہیں کوئی نہیں تھا ایک دفعہ منادرہ تھا ایک عیسائیوں سے حضرت نانوت بھی تشریف لے آئے منادرے کی لئے آپ نے اپنے مہین منادر شاگردوں کو بھیجا بھی منادرے کے شرائط تائے کھا منادرے کے شرائط ہوتے ہیں جب تک شرائط تائے نہ کیے جائیں تو منادرہ ہوئی نہیں سکتا بہرحال وہ جب واپس آئے تو بڑے پریشان تھے حضرت بھی کر رہا تھا اگر اس بدبخت نے مطالبہ کر دیا کہ میرے ساتھ کھانے میں مقابلہ کرو تو آپ تو اتنی سا کھاتے ہیں اور آدھا آدھا گلہ دودھ بھی نہیں پیتے ہیں پھر آپ کیسے منادرہ کریں گے فرمائے ہر منادرہ مجھے قولی قاسم نے تو نہیں کہتا تم کس لیے ہو اگر کھانے پینے کا معاملہ ہوا میں تمہارا منادرہ کرو ہوں گا اور اس کے پاس درمائے بھی سب سے زیادہ کھا جاتی ہے پھر کیا وہ بھی عالم ہوتی فرمائے ہاں ایک منادرہ ہو سکتا ہے کہ ہم دونوں نہ کھانے میں منادرہ کریں اس کو بھی اور مجھے بھی ایک کمرے میں بند کر دیا جائے اور تین دن کے لیے نہ کھانا نہ پانی نہ جو بھر گیا وہ جان چھوٹی بچ گیا وہ جیت گیا اس طرح منادرہ کرنا ہے تو کرو میں تیار اللہ والے لوگ تھے نا ہم تو سارے پیٹو لوگ ہیں آج تو ہماری مدرسوں میں طالب آرنے سے پہلے مینو پوشتے ہیں یہاں کھانے میں کیا ملتا ہے یہ دور بھی دیکھنا تھا ہم جب پڑھتے تھے نا جی تو مختلف گھروں سے روٹی آتی تھی اور کوئی ساگ دیتا کوئی دال دیتا کوئی کش دیتا پچار دیتا مختلف اتنا بڑا پیالا تھا ہمارا تو حضرت فرات اسی میں سب ڈال دو وہ سارے اسی میں ڈالتے تھے اور وہ ہی مانگی ہوئی روٹیوں سے کھاتے تھے لیکن میں اللہ کی حرم میں بیٹھا وہ جی لذت تھی آئیت تک نہیں نہیں حضرت فرمائے بیٹا یہ رزق حلال ہے اس لیے اب اگر رزق ہی حرام ہو تو مکہ کے کعبے کے اندر بھی سو جاؤ تو تحجت نہیں ملے گی یہ اللہ دبارک و تعالیٰ کی شان ہے اس کے حلال میں جن برکتیں ہوتی ہیں وہ کسی اور چیز میں برکتیں نہیں ہوتی ہیں تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر کسی سوام نہیں فرمائے یوم تعتی کل نفس تجادل ان نفس یعنی باپ بیٹا کسی کے اپنی ذات کے اور اللہ سب کو بدل دیں گے من خیر او شر اچھا عمل کی اچھا بدل و ہم لا یذلم ون چونکہ اللہ عدل فرمائے کہ ظلم نہیں ہوگا ان پر کیا مانا ظلم کا ایک مانا تو یہ ہے کہ ان کی نیکیاں زیادہ تھی لیکن کم کر دی جائیں یہ ظلم ہے یہ نہیں ہوگا یا ایک یہ ہے کہ ان کے لئے صدا تھی دس سال تھی اس کو پنہ سال دے دو یہ ظلم بھی نہیں ہوگا جو ہوگا عدل ہوگا موسیقی